دن رات محنت کرنے والا یہ مرد اہن شہباز شریف جب تھک کر چور ہو جاتا تو اس کا پگلا دل رشمی ظلفوں کی چھاؤں میں کسی گداز بدن کے لمس کے لیے ترسنا شروع کر دیتا اور پھر شہباز شریف کی پرواز کسی نہ کسی پری پیکر کے نشمن پر آ کر رکتی اور پھر یہ بلند پرواز شہباز کبھی سازو آواز یا پھر کسی تلسم حسن کا قیدی بن کر رہ جاتا تھا ان کی اسی رنگین مزاجی کا تذکرہ جب پاکستان تحریک انصاف کی رہنما زرتاج گل وزیر نے کیا تو تحل کا مش گیا جب انہوں نے کہا شہباز شریف نے کوئی عام شادیاں نہیں کی بلکہ انہوں نے لوگوں کے باقاعدہ گھر توڑ کر ان کے شوہروں پر دباؤ ڈال کر انہیں تکلیف دے کر ان کی بیویاں چھڑوائیں اور پھر شادیاں کی ہیں شہباز شریف بھی بازار حسن اور فلمی دنیا کے خوبصورت چہروں سے جی بہلاتے رہے ریما نے جب پہلی مرتبہ چھوٹے میاں صاحب کی توبہ توڑ دی تو اسے ستر زینت بلوک اقبال ٹاؤن کی کوٹھی سے نواز آ گیا نہ صرف یہی بلکہ صحابتی حلقوں میں بھی کافی مقبول ہیں غریدہ فاروقی کا نام تو پہلے ہی شہباز شریف کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا رہی سہی قصر زرتاج گل کے اس بیان نے پوری کر دی کہ آج کل انہوں نے ایک خاتون اینکر سے شادی کر رکھی ہے جو جی کے نام سے ایکسپریس چینل پر آیا کرتی تھی اور آج کل کسی اور چینل پر ہیں وہ شہباز شریف کے بنگلے میں رہ رہی ہیں اور ان کی فرنٹ مین بھی بنی ہوئی ہیں اور شہباز شریف سے ملنے کے لیے ان سے اجازت لینا پڑتی ہے شہباز شریف اپنی نیجی زندگی میں کافی رنگین مزاج ہیں شادیوں کے معاملے میں صرف عمران خان ہی بددام نہیں شہباز شریف ان سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں صرف شادیاں ہی نہیں ان کے اور بھی کئی سکینل سامنے آ چکے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ ان کی شادیوں پر ان کے گھر والے ہی کیوں ان سے ناراض ہو گئے اب بھی ان شادیوں کو لے کر ان کی فیملی میں کشیدگی کی صورتحال بن جاتی ہے شہباز شریف نے پہلی شادی انیس سو تیہتر میں اپنی کزن نسرت بٹ کے ساتھ کی تھی تب وہ بائیس سال کے تھے یہ لڑکی ان کے والد اور گھر والوں کی پسند کی تھی نسرت بٹ سے انہیں چار بچے ہوئے جن میں دو بیٹے اور دو جڑواں بیٹیاں شامل ہیں نسرت بٹ اب بھی شہباز شریف سے الگ رہتی ہیں گزشتہ سال جب شہباز شریف مالی بدنوانی اور منی لانڈرنگ معاملے میں پھسے تو اس میں نسرت بٹ بھی پھسی تھی انہیں عدالت میں بھی پیش ہونا پڑا ویسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نسرت بٹ اور شہباز شریف کے درمیان انیس سو تیرانوے سے ہی طلاق ہو چکی ہے دوسری شادی کی ایک نوجوان مالڈل سے شہباز شریف کو پاکستان میں دل پھینک سیاستدان کے طور پر زیادہ جانا جاتا ہے انہوں نے دوسری شادی پاکستان کی مالڈل آلیا ہنی سے کی اس شادی پر ان کے والد میاں شریف بہت ناراض ہوئے یہ شادی انیس ست تیرانوے میں ہوئی تب آلیا ابرتی ہوئی نوجوان اور خوبصورت مالڈل تھی شہباز کی آنکھیں ان سے لڑی رومانس چلا اور پھر انہوں نے خاموشی کے ساتھ شادی کر لی اس ریلیشنشپ کو لے کر ایک قصہ بھی کافی مشہور ہوا تب وہ پنجاب کے وزیراعلا تھے انہوں نے آلیا کے گھر تک جانے کے لیے کیولوری نام سے نیا پل ہی بنوا دیا اس برج کا نام بھی اس کے نام پر ہنی برج رکھا گیا وہ انیس سو نینانوے میں پاکستان میں فوجی تختہ پلٹ کے بعد جب خود جلا وطنی میں سعودی عرب چلے گئے تو آلیا بھی ان کے ساتھ تھی لیکن پھر دونوں میں طلاق ہو گئی اس کے کچھ ہی ماہ بعد مشتبہ حالات میں آلیا کی موت ہو گئی پاکستان کے وزیراعظم نے پھر تیسری شادی بھی خاموشی سے کی کہا جاتا ہے کہ آلیا سے شادی کے آس پاس ہی انہوں نے سیکرٹ طور پر نرگس خوصہ سے بھی شادی کی تھی لیکن بازابطہ طور پر اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی وہ پاکستان کی فیڈرل انویسٹیگیٹیو ایجنسی کے ڈائریکٹر جرنل تاریخ خوصہ کی بہن تھی نیلو فر کی پہلی شادی معروف بیوروکریٹ شاہد رفی سے ہوئی جن میں سے ایک بیٹی اور دو بیٹے ہوئے لیکن وقت کی ستم زریفی کہیے کہ شاہد رفی کے ہنستے بستے خاندان سے میاں شہباز شریف کا گزر ہو گیا اور چھوٹے میاں صاحب کو نیلو فر کی نجانے کون سی بات بھا گئی تعلقات آپ سے تمہوں تم سے تو کا انوان ہوئے تو راز راز نہ رہا جبکہ نیلو فر کا اس سلسلے میں کہنا ہے کہ وہ ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں ان کے بھائی تاریخ خوصہ آصف خوصہ اور ناصر خوصہ اہم سرکاری عہدوں پر کام کر رہے ہیں وہ اپنے خاندان کی بدنامی کا سبب نہیں بن سکتی اس طلاق کی وجہ شہباز شریف نہیں تھے بلکہ شاہد کا اپنا عیش پرستانہ رویہ تھا شریف فیملی نے اس شادی کو تو بلکل ہی منظور نہیں کیا یہ شادی جتنے خاموش طریقے سے ہوئی تھی اتنے ہی خفیہ طریقے سے ختم بھی ہو گئی چوتھی شادی تہمینہ دورانی سے کی جب وہ خاموشی سے پاکستان میں مائی فیوڈر لارڈ لکھ کر سرکھیوں میں آئیں تو شہباز شریف نے چوتھی شادی تہمینہ دورانی سے کی کہا جاتا ہے کہ ان کا رومانس تقریباً آٹھ سال تک چلا تھا اس کے بعد انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا حالانکہ جب انہوں نے یہ شادی کی تو ان کے گھر والوں کو اس شادی کی بھنک بھی نہ لگ پائی اور نہ ہی ان کے پارٹی کے لیڈران کو جب انہوں نے شادی کے کچھ وقت بعد دبائی میں اس کی گرینڈ پارٹی رکھی تو ان کے پارٹی کے لیڈران بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ شہباز کی سیکرٹ زندگی کے بارے میں پتا تک نہیں چلتا تہمینہ اب بھی ان کی اہلیہ ہیں اب پاکستان کی خاتون اول بننے کا سہرہ بھی ان کے سر ہی جائے گا تہمینہ کی کہانی بھی عجیب سی ہے ان کے والد سکرولہ دورانی پاکستان میں ریزرو بینک کے گورنر تھے پھر پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنس میں چیف ہوئے تہمینہ بڑے ذمہ دار فیملی سے تھی ان کی پرورش شان شوکت اور امیری کے درمیان ہوئی کہا جاتا ہے تہمینہ دورانی کے سیکرٹری نے باقاعدہ کہا کہ تہمینہ دورانی کو شہباز صریف نے نظر بند کیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی فیملی کو بھی جان کا خطرہ ہے تہمینہ کی پہلی دو شادیاں سترہ سال کی عمر میں ہی انہیں انیس خان نام کے ایک نوجوان سے پیار ہوا یہ شادی فیملی کی مخالفت کے بعد انہوں نے کی اس سے انہیں ایک بیٹی ہوئی شادی کے کچھ سالوں بعد ہی طلاق بھی ہو گئی اس کے بعد انہوں نے پنجاب کے اہم لیڈر غلام مصطفیٰ کھر سے شادی کی غلام مصطفیٰ خود اس سے پہلے کئی شادیاں کر چکے تھے اس شادی سے تہمینہ کو چار بچے پیدا ہوئے یہ شادی چودہ سال چلی لیکن اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ کس طرح مصطفیٰ ان کا استحصال کرتا تھا شادی کے علاوہ اس کے دوسری خواتین کے ساتھ تعلقات تھے مصطفیٰ اس وقت پاکستان کے وزرعظم ذلفکار علی بھٹو کے بے حد خاص تھے اسی وجہ سے وہ پہلے پنجاب کے وزرعالہ بنے اور پھر گورنر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف کی آنکھیں کلسوم نام کی خاتون سے بھی ٹکرائیں کلسوم سرکاری افسر تھی شہباز شریف نے ان سے دوہزار بارہ میں خفیہ شادی کی اور پھر جلد ہی طلاق بھی دے دی اس کے علاوہ بھی شہباز شریف کے دیگر افیرز کی خبریں بھی پاکستان میں اڑتی رہتی ہیں خود شریف فیملی بھی ان کی اس فطرت سے خوش نہیں رہتی فیملی میں کئی بار اسے لے کر بہت کشدگی کی صورتحال بھی بنی ہے